بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوٹیفل پیپل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں بلکل ریسٹرنٹ سٹائل ہروائی کی جیسا بہت ہی مزیدار سا گجریلا اس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے آئی ہم آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیں سب سے پہلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ کھلو میں نے گاجرے لیئے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھو کے چھیلنے کے بعد ہم نے اس کو قدو کش کر لیا ہے یہ دیکھیں گے گریٹڈ کیرٹس ہیں ہماری ان کو میں نے قدو کش کرنے کے بعد گریٹ کرنے کے بعد اب اس کو ہم کریں گے سٹارٹ یہ کڑائی کے اندر سب سے پہلے میں نے ان کیرٹس کو ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ میڈیم ٹو ہائی فلیم ہم نے اس کو پکانا ہے اس کو پکانا سٹارٹ کر دیں گے یہ جو ہماری گاجرے ہیں یہ پانی چھوڑیں گی اور اسی پانی کے اندر یہ اپنی شکل کو چینج کر لیں گی یہ دیکھیں اس کو ہم نے پکاتا جانا ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ اس طرح کی ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ہاف کپ چینی آپ اگر چینی کم استعمال کرتے ہیں تو آپ اسے کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ چینی کو کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ہاف کپ چینی تقریباً ایڈ کی ہے اب اس کو ہم نے پکا لینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اچھے طریقے تھے چینی جو ہے وہ اس کے اندر مکس اب ہو چکی ہے میڈیم فلیم پہ میں اس کو بنا رہی ہوں اس کو اچھے سے پکاتے جائیں گے اور دن اس کے اندر جب چینی مکس ہو جائے گی پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دیسی گھی اس کے اندر ہم نے کوکنگ آئل ایڈ نہیں کرنا ہوتا دیسی گھی آئٹ کرتے ہیں دیسی گھی یا پھر جو آپ دوسرا ڈال لگی ہوتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں 2 ڈبل سپون میں نے اس کے اندر دیسی گھی آئٹ کیا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے اب دوسری سیٹ پہ ہم نے بنانا ہے کھویا بازار والے کھویا سے بہتر ہے آپ گھر پر خود تیار کریں بہت ہی آسان سی ریسی پی ہے بہت ہی ایزی لی بن جائے گا میں نے تک ریبن ڈیٹ سے دو کلو دودھ لیا ہے اس کو ہم نے پکاتے جانا ہے میڈیم فلیم کے اوپر یہ دیکھیں جب اس میں بوائل آجے گا ہائی فلیم پر اس میں بوائل لے آئیوں میں اور بوائل آگیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے پکاتے جانا اور یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ یہ اس فارم میں ہی آتا جا رہا ہے اس کو ہم پکاتے جائیں گے چھے طریقے سے ابھی اس کے اندر دودھ ہے لیکن یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کو مزید پکاتے جائیں گے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نہیں آنے والی سویٹ ڈیشیز پلس دوسری ڈیفرنٹ سٹائل کی ریسپیز ہر طرح کی آپ کو ملتی رہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بکا لینا ہے میڈیم فلیم کے اوپر اس کو میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں کافی زیادہ تکنس آ چکی ہے اب ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اپنی گاجروں کے اندر یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا گاجریلا ریڈی ہو رہا ہے اس کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم نے مکسنگ کر دینی ہے اس کی اچھی سی اس کو ایک ہو ہم مکس کر دیں گے آپ چاہیں تو اپنی پسند کے کوئی سے ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ چاہیں ادر ورز یہ اس طرح ہی بہت مزیدار بنے گا میں ڈرائی فروٹس ایڈ کروں گی لیکن میں لاسٹ پیس کے گارنشنگ کیلئے اٹھ کروں گی اس کو ہم نے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے خوئے کو گجرے لے کے اندر یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس میں اگر تھوڑا بہت پانی بھی ہو یا لیکوڈ فارم ہو بلکل اس کو ہائی فریم کر کے اس کو خوشک کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے یہ بلکل جب ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال کے سرپ کرنا ہے بہت ہی آسان اور جلدی سے بننے والی ریسپی ہے چھنے جی اس کو میں نے نکال دیا ہے پلیٹ میں بہت ہی ڈلیشیس بلکہ سوپر ڈلیشیس گجرے لہا ہمارا ریڈی ہوا ہے اب اس کے اوپر اٹھ کریں گے تھوڑا سا پیستہ گارنش کرنے کے لیے پیستہ اٹھ کرنے کے بعد اس کے اندر میں اس کو گارنش کروں گی مزید بادام کے ساتھ بادام باری کٹ لیا تھے میں نے باری کٹے ہوئے بادام اور پیستے اس کے اوپر ایڈ کر دیئے ہیں خوبصورتی کے لیے اور ذائقے کو مزید چارچاند لگانے کے لیے اب لاسٹ پہ اس کے اندر اس کے کارنرز پہ میں نے اس کی گارنشنگ کی ہے کھوئے کے ساتھ یہ آپ بلکل اوپشنل ہے ضروری نہیں ہے اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ بے شک نہیں ایڈ کریں کوئی بات نہیں چلے جی ہمارا گجریلا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ تھی آج کی ڈیلیشیسی ریسپی اگر آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کا ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو میں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کومنٹس کیجئے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے thank you so much for watching my videos اللہ حافظ